بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں نوشاہی سٹوڈیو کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان قریب میں آپ کا ہوسٹ پروفیسر امجد علی ثانی حاضری خدمت ہے ناظرین محترم میری آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی آلی زی شان ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا اور بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے تو ناظرین محترم رمضان شریف ہم سے آہستہ آہستہ گزر رہا ہے اور کوشش کیجئے اس میں درود پاک کی کسرت کیجئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھئے اور درود پاک یہ وہ درود ہے اللہ پاک کوئی کام نہیں کرتا کوئی کام نہیں کرتا خود بھی پڑھتا ہے اور اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے اے مومنوں کہ تم بھی میرے نبی پاک پر درود پاک پڑھا کرو ناظرین محترم آج ہمارے سٹوڈیو میں خوبصورت سنخانِ رسول تشریف فرما ہے نہایت واجب الاحترام جنابِ محمد احسان رفیق صاحب آپ تشریف لائے آپ کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور ساتھ خوبصورت کمپیئر جنابِ تحت اللفظ بڑا اچھا بولتے ہیں بھائی محمد وقار وارسی صاحب آپ تشریف لائے آپ کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں احسان بھائی آپ سے آج دل چاہ رہا ہے آپ سے ایک دو سوال ناظرین کو پتا چلے کہ آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے بیک گراؤنڈ سے مرادی ہے کہ آپ کس کے شاگردیں اور آپ نے یہ جو نات خانی کا سفر ہے اس کا آغاز آپ نے کب کیا تھا مائیک پکڑی عوض باللہ بچپن ہی سے مجھے نات خانی کا شوق تھا کیونکہ ہمارے جو ریلیٹیو دوستہ باب سارے تایا بچپن میں جب آپ نے سکولنگ آغاز کیا تھا سکول کے آغاز سے ہی ساسا چلتا رہا یہ شوق پروان چڑھتا رہا اور اس لحاظ سے میرے استاد محترم میاں محمد تنویر کندہاری صاحب میاں محمد تنویر کندہاری صاحب ماشاءاللہ وہ خود بڑا اچھا پڑھتے جی میں نے انہوں نے سنا ہے بارہ مرتبہ سنا ہے وہ اللہ پاک نے ان کو بڑی سوز و گدا سے نوازا ہوگا ہے ماشاءاللہ تو اس لحاظ سے پھر آستہ آستہ یہ شوق پروان چڑھتا رہا اور آج آپ کے سامنے ماشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ شوق پروان اور ایک اس وقت کہہ لیں کہ تناور درخت بن سکا ہے اب ماشاءاللہ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ناظرین محترم کہ ناد خان ایک بات یہ ذہن نشیف فہمالی جی کہ ناد خان خود ناد خان نہیں بن سکتا جب تک میرے آقا کی نگاہ کرم نہ ہو اور یہ نگاہ کرم ہی ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کے مو سے آقا علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے آج آپ ہمارے ناظرین کو کیا سنائیں گے پہلے آپ حمد باری تعالیٰ سنائیں گے یا ناشیف سنائیں گے بہشاللہ جی بسم اللہ بسم اللہ علیہ الرحمن نگاہ رحمت اٹھے ہوئی ہے نگاہ رحمت اٹھے ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم قادر کھلا ہوا ہے کریم قادر برے خزانے لٹا رہے ہیں برے خزانے لٹا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھے ہوئی ہے نہ ان کے جیسا عظیم کوئی نہ ان کے جیسا عظیم کوئی نہ ایسا دل رہے یتیم کوئی زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھے ہوئی ہے فلک کا سینہ دمک رہا ہے زمانہ 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 گلشن مہک رہا ہے فلک کا سینہ دمک رہا ہے زمانہ 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 مہک رہا ہے چھڑے ہیں سلل اللہ کے نغمے چھیڑے ہیں سلِ اللہ کے نغمے حضور تشریف لا رہے ہیں نگاہِ رحمت اٹھی ہوئی ہے نگاہِ رحمت اٹھی ہوئی ہے بروزِ مہشر باوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے بروزِ مہشر باوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو ادھر وہ آقا بولا رہے ہیں ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو تمہیں تو آقا بولا رہے ہیں نگاہِ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ جی خوبصورت آزری پیشکی ہے بھائی محمد احسان رفیق صاحب چشتی اللہ آپ کی سوز و قداز میں مزید برکتیں اتا فرمائے وقار بھی آپ ذرا مائک بکڑیے آپ سے ماشاءاللہ جی آپ کب سے نقابت کر رہے ہیں مکار بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس وقت آپ سٹڈی کر رہے ہیں ماشاءاللہ کونسی کلاس میں میں لاک کر رہا ہوں لاک کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وقار بھائی صاحب لاک کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم آپ محافل میں آپ ذکر بھی کر رہے ہیں تہتر لفظ کر رہا ہے ایک شیر آپ اگر آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو سنائیں خوبصورت سا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے استاد محترم نے ایک کلام پڑھا تھا اس کا وہ ایک منٹ میں سناتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ تو رہیم پسند تو کریم پسند تیری صورت ہے یاسین پسند جہوازت کل کائنات بنی محمد دی سنمیم پسند کینو ہور پسند کینو سرور پسند کینو موسا دا کوہتور پسند قسم خدا دی اسا سنیا کو ہے پاک نہ لیند دی دھوڑ پسند مولا حسن پسند حسین پسند غازی دی سانو غین پسند جنت دے مالک بنبا سو اکوالی دی سانو این پسند تیرا پیار پسند گھر بار پسند سون رب دی چارے یار پسند ماشاءاللہ 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 آپ کیوں سازی گرامی کون ہے علاج محمد افتخار رضوی صاحب ماشاءاللہ بھائی افتخار حسین رضوی صاحب اللہ پاکنے جی ان کو بڑا نام سے نوازہ ہے اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ منشے ہوئے وہ کمپیریں جی ماشاءاللہ جی بھائی احسان بھائی احسان بھائی کی طرف مائی کی جی جی احسان بھائی دوسرا کلام ہمیں آپ کون سا سنائیں گی جناب دوسرا کلام ہے کہ ٹوٹنے سے میرے دل کو بچا لیتے ہیں ماشاءاللہ جی ٹوٹنے سے میرے دل کو بچا لیتے ہیں ٹوٹنے سے میرے دل کو وہ بچا لیتے ہیں یہ نوازش ہے کہ محفل میں بلا لیتے ہیں یہ نوازش ہے کہ محفل میں بلا لیتے ہیں ٹوٹنے سے ان کی کیا بات ہے کیا شان ہے سبحان اللہ ان کی کیا بات ہے ان کی کیا بات ہے کیا شان ہے سبحان اللہ وہ تو جڑے ہووے گلشن کو کھلا دیتے ہیں وہ تو جڑے ہووے گلشن کو کھلا دیتے ہیں کوئی کنگال ہو یا ہو کوئی دولت مدینے والا کوئی کنگال ہو یا ہو کوئی دولت والا آہ وہ جسے چاہ مدینے میں بلا لیتے ہیں وہ جسے چاہ چاہ مدینے میں بلا لیتے ہیں ٹوٹنے سے ٹوٹنے سے ٹوٹنے سے کربلا والے شہیدوں کے جو روئے غم میں کربلا والے شہیدوں کے جو روئے غم میں اس کو سرکار ہر ایک غم سے بچا لیتے ہیں ہے اس کو سرکار ہر ایک غم سے بچا لیتے ہیں ٹوٹنے ٹوٹنے سے میرے دل کو وہ بچا لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین محمد احسان رفیق چشتی بڑی خوبصورت انداز میں ناظرین محترم وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے رخصت لینے کا انشاءاللہ زندگی نے اگر وفا کیا تو اگلے پروڑم میں آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ پروفیسر امجد علی ثانی حاضری خدمت ہوگا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اور اپنا خیال رکھے گا اللہ نے کے بعد